اسلام علیکم ناظرین دس از میحافظ بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین بہت سی خرافات اور بہت سی ایسی وہ رسمیں کہ جو نہ تو مذہب اور نہ ہی دین اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی معاشرہ اس کو افورڈ کرتا ہے مگر کچھ اناثر ایسے پائے جاتے ہیں جو ان رسموں کو بہت بڑھا چڑھا کر جو ہے نا وہ اس کو مناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کام اس طرح کیا جائے کہ جو ایک وہ طبقہ جو متوسط ہے جو ایک نارمل میڈل کلاس لوگ ہیں وہ دیکھ کے ان کو احساس کمدری کا شکار ہو جائیں میں بات کر رہا ہوں شادیوں کی شادیوں پہ لوگ بڑی عجیب و غریب رسمیں کرتے ہیں اور وہ رسمیں کرتے ہیں کہ جو ہیں ہی نہیں سیرے سے ہیں ہی نہیں اور بے جا اور بے دریگ پیسہ اس طرح اڑاتے ہیں کہ میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں کہ بہت شادی ہیں آپ نے ایسے دیکھیں کہ آزمان سے پیسہ پھینکا گیا ٹھیک ہے موبائل فون پھینکے گئے پیسہ ڈالرز پتہ نہیں کون کون سیکرنسز پھینکے گی یوٹیوب پہ ویڈیوز بہت ساری بے شمار ویڈیوز پڑھیں ہیں پھر اس میں انسانیت کی تظلیل بھی ہوتی ہے وہ کیسے طرح کہ آپ پیسے پھینک رہے ہیں بچے بزرگ بڑے جوان سارے ایک دوسرے کے اوپر گھر رہے ہیں کوئی پیسہ کہاں گھر رہے ہیں اس پہ محسن پاکستان قائد اعظم کی تصویر بھی ہے چلو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اس کی عزت نہیں کرتے پیسہ نالی میں جا رہا ہے وہ گند کو اوپر گھر رہا ہے پھر لوگ اس کو پکڑنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے اس کو پیچھے لپکتے ہیں اور پھر عجیب و غریب طریقوں سے یہ رسمیں منائی جاتی ہیں میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتانے والا ہوں کہ ایک اچھی شروعات ہے پاکستان میں اور مجھے خود یہ پوسٹ پڑھ کے اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی یہ واقعہ منڈی بہاودین کے چاک بکن میں انوکی شادی ہوئی چاک بکن منڈی بہاودین کا ایک علاقہ ہے اس میں یہ بڑی انوکی شادی ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت اس نے میسج دیا اس بندے نے اور یقین کریں اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کا دل بھی جو ہے وہ اشکار اٹھے گا کہ یار اس طرح کا ایک کام شروع کرنا اور اگر لوگ اس کو اپنا لیں تو معاشرہ کتنا ہی خوبصورت ہو جائے اب یہ دیکھیں خزر حیات نمبردار نام سے ایک بند ہے اس نے اپنے بیٹے سائم علی کے شادی کیا اور شادی کے موقع پہ اس نے گاؤں میں ایک بڑی خوبصورت مثال قائم کیا اس نے کیا کیا جی مشکل وقت میں جو لوگ غریب تھے جو جن کا گزر بسر بہ مشکل ہوتا ہے یا جو یہ کہلے کہ متوسط میڈل کلاس کے لوگ ہیں اس نے کیا کیا کہ اس نے ان تمام گھروں میں فیکس ہر گھر میں پانچ ہزار روپے بھیجیں ساتھ میں اس نے جی ایک عدد زنانہ سوٹ بھیجیں اور اس نے بکرے کا پکا ہوا گوشت بھیجیں اور برتن میں ڈال کر بھیجیں اور اس کے ساتھ اس نے جناب حلوہ بھی بھیجیں یعنی کہ اس نے یہ ساری جو نعمتیں ہیں بڑے خوبصورت آسن طریقے سے اچھے طریقے کے ساتھ ان تمام گھروں میں بھیجیں ہیں کہ جو متوسط اور غریب غربات جو حق دار تھے نہ کہ اس نے بڑے رشتہ داروں کو بلایا بڑے امیر ترین اپنے دوستوں کو بلایا اور کھانے کا زیادہ کیا کہ دو چار بوٹیاں کھائیں باقی پلیٹ وہ اس کے نیچے جناب علیہ ٹیبل کے نیچے کر دی کتنی ایک یہ بد تہذیبی ہے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے میں نے ایسے شادیاں دیکھی ہیں کہ اندر بڑے امیر ترین لوگ بلائے ہوتے ہیں اور وہ شو ہوتا ہے کہ یہ بڑے نا تہذیب دار اور محضب سیویلائزڈ لوگ ہیں مگر ہوتا کیا ہے کہ جب کھانا سرب کیا جاتا ہے تو وہ دو چار بوٹیاں کھاتے ہیں پلیٹ بھر لی پہلے اور دو چار بوٹیاں کھائیں اس کے بعد جو ہے نا وہ اس پلیٹ کو ٹیبل کے نیچے کر دیا پوری بوٹل کولڈرنگ کی ڈیلیٹر کی کھولی ہے ایک گلاس پی ہے باقی ٹیبل کے نیچے جب وہ مہمان جاتے ہیں تو ٹیبل کو جب صاف کیا جاتا تو پتہ چلتا ہے کسی ٹیبل کے نیچے سے پلیٹ بھری سالنگی نکل رہی ہے کسی کے پرات نکل رہی ہے تو کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے اور چند غریب غورہ بعد جو باہر مستحق لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک پلیٹ سالنگ کی ان کو دینا پسند نہیں کرتے اور اندر آپ کے جو بلائے ہوئے تہذیب دار مہمان ہوتے ہیں وہ کتنا ضائع کر کے جاتے ہیں اور اسی کا ایک پہلو یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اس بندے نے کام کیا ہے خیزر حیات نمبردار یہ منڈی بہاودین کا بند ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ ہر گھر میں پکا ہوا بکرے کا گوشت بھیجا ہے ساتھ میں حلوہ بھی بھیجا ہے اور برتنوں میں ڈال کر بھیجا ہے ساتھ میں پانچ ہزار روپے اور جناب علی اس نے ایک زنانہ سوٹ بھی بھیجا ہے تو پاکستان میں اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح کی رسمیں اپنا ہیں کہ کسی کے کام آسے کہ اس نے کوئی ڈھولڈ اپ مکہ نہیں کیا کوئی بینڈ باجے والوں کو اوپر پیسے نہیں نچھاو رکھیے کوئی پیسے لٹا کر اپنی شوشہ نہیں کی اور شوف نہیں کیا اور لوگوں کو یہ نہیں دکھایا کہ میرے پاس بڑا پیسہ ہے جناب اگر پیسہ ہے تو اس بندے کی طرح اس پیسے کو استعمال کریں اور اس سے مخلوق خدا بھی خوش ہوگی اور اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا اور آپ کا پیسہ ایک اچھی جگہ پہ استعمال ہوگا جس جگہ پہ وہ پیسہ استعمال ہوگا اور آپ کو اس کا سباب بھی یقیناً ضرور پہنچے گا تو امید ہے کہ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو اور یہ میسج پسند آیا ہوگا اور اسے اپنے دوستوں عزیز اچھداروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کی رسموں کو اپنائیں نہ کہ ان لوگوں کی طرح پیسے کو اڑائیں اور انسان کی تظلیل کریں جو پچھلے وقت میں ہو چکا اب تھوڑا سا چینج کیجئے خود کو اور اس بندے کی طرح آپ بھی اپنے جو ہے نا وہ گلی محلے اور علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح محبتیں بانٹیں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشوں میں شامل ہو کر آپ کو دعائیں دیں اور آپ اپنے جو ہے وہ عزیز اچھداروں کے جو شادی کرتے ہیں بھائی بین بیٹے کی تو وہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارے ان دعاؤں کی بدولت جو آپ ان لوگوں سے لیں گے